یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کٹ اب عمل نہیں ہو سکتا اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل تین عمل اس کے پیچھے بھی جاری رہتے ہیں یہ تین عمل کون سے ہیں یہ یاد کرنے ہیں یہ اپنانے ہیں اس وقت کے لئے جب بے کم وقاست پڑے ہوں گے اور گھر والے چھوڑائیں گے عزیز لقارب محبت والے سب چھوڑائیں گے اس وقت کے لئے تین عمل یاد رکھ لیجئے نمبر ایک وہ علم نافع نفع دینے والا علم نفع دینے والا علم جب وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا دوسرا وہ مال جو اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا تیسرا وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لئے اس کے لئے بخشش کی دعا کرتی رہی تین چیزیں اللہ ہمعینی اللہ غمرات الموت والسکرات الموت اللہ موت کی بخوشیوں میں مدد فرمانا اللہ موت کے بعد کلمہ تیوہ زبان پہ جاری فرمانا اللہ سبحانہ تعالی موت کے بعد کی تیاری کی توفیق قطع فرمانا تین چیزیں سب سے پہلی چیز نفع دینے والا علم جو اپنی زندگی میں لوگوں کو سکھا گیا نفع دینے والا علم کن بی اینی علم دنیاوی کوئی دنیاوی علم میں بساکار مثال دیتی ہوں کہ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کو سلائی آتی ہے سٹیوچنگ آتی ہے اور وہ تین چار سلائی کی مشینیں لے کے اپنے ارد گرد معاشرے کی جو کمزور غریب خواتینیں ان کو سلائی سکھا دیتی ہے کوئی چھوٹا سا سلائی ٹریننگ سینٹر بنا دیتی ہے اور خواتین آتی ہیں وہاں سے سلائی سیکھتی ہیں اب یہ سلائی سکھانے والی دنیا سے رخصت ہو گئی یہ سلائی سکول بنانے والی لوگوں کو سلائی سکھانے والی یہ عورتوں کو فکر معاشر کا طریقہ سکھانے والی دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن اس سکھی ہوئی سلائی کی بنیاد پر کچھ عورتیں رزق خلال کماتی رہتی ہیں حرام کا لکمہ نہیں خلال کے ٹکڑے اپنے اولادوں کے موہ میں ڈالتی رہتی ہیں عجر کس کو جا رہا ہے رزق خلال کی کمائی کا عجر اس قبر میں پڑی بھی خاتون جس کا اپنا عمل منقطع ہو چکا ہے لیکن اس نے نفع دینے والا علم اپنے پیچھے کسی کو سکھا دیا تھا تو یہ دنیاوی علم بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کونسا علم بہترین علم کونسا ہے بہترین علم والے کونسے ہیں رحمان علم القرآن رحمان کا سب سے بڑا رحم جو اس نے قرآن سکھایا قرآن بہترین علم ہے لہٰذا وہ قرآن کی تعلیم تبلیغ اشات نفاظ میں جو وہ حصہ اپنی زندگی میں ڈال گیا ڈریکٹلی خود سکھا گیا یہاں سکھانے والوں کی مدد اور معاونت کوئی لٹرچر کوئی قرآن کوئی پرنٹنگ کوئی قرآن کے مدرسے کوئی مدارس کوئی ادارے کوئی ایسی تنظیموں کے اندر کسی شکل میں اپنا مال لگا گیا جو قرآن کی تبلیغ تعلیم اور اشات میں اس سے چلتا رہا تو یہ بہترین علم لوگوں کو سکھانے والا جس کی دو آیات کو پڑھنا سو سو نوافل سے بہتر ہے جس کے ایک باپ کو پڑھنا ہزار نوافل سے بہتر ہے ایسا علم اگر اپنے پیچھے لوگوں کو سکھا گیا بھٹکے ہوں کو رستہ دکھا گیا سرات مستقین پر لوگوں کو واپس لے آیا اللہ کی مخلوق کو خالق یاد کرا گیا اللہ کے رب پسند طریقے سکھنانے کے گزارنے کے طریقے سکھا گیا تو یہ بہترین نفع بخش علم اگر کوئی کسی کو سکھا گیا تو جانے والا تو چلا گیا لیکن اس کے پیچھے اس پر عمل کرنے والے اس کے لئے صدقہ چاہ رہیہ ہوں گے اللہ اس شوق سے اس شوق سے ایک طلب سے دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما اور یہ اتنا بڑا علم ہے دین کا علم سکھانا آپ کو بتائیں کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا نا جس کا عمال نمہ جب تولہ جائے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بہت بھاری ہوگا اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ اب کمر توڑ بڑتاؤ ہونے والا ہے پھر اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کی حکم سے ایک ایک بادل نمائک چیز لائی جائے گی ایک بدلی کی ستنا کی تیس حدیث بتاتی ہے وہ لائی جائے گی اور اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالتی جائے گی اور جب اللہ کی حکم سے یہ بدلی اس کے نیکیوں کے عمال نامے میں ڈالی جائے گی تو حدیث بتاتی ہے اس سے اس کا نیکیوں کا پلڑا بہت زیادہ جھک جائے گا وہ پوچھے گا کہ اللہ یہ میرا کونسا عمل تھا یہ میرا کونسا مخاطب ہو کر فرمائیں گے یہ تیرا وہ دین کا علم تھا جو تُو لوگوں کو سکھاتا تھا یہ تیرا وہ دین کا علم تھا جو تُو لوگوں کو سکھاتا تھا اللہ ہمیں اپنے استادوں کے لیے ہمارے شاگرتوں کو ہمارے لیے صدقہ اچھاریا بنا دینا ہم سب اس لمحے فکر پر سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں علم کے کتنے پودے لگائے ہیں نفع بخش علم لوگوں تک پہنچانے کا کیا احتمام کی ہے قرآن کی تعلیم تبلیغ اشات اس میں میں نے کیا حصہ ڈالا ہے کہ میرے جاننے کے بعد میرے لیے صدقہ جاری ہے اور عمل کا ایک لا متناہی سلسلہ بن جائے دوسری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیا ومال اس لیے تو آپ نے قرآن میں بھی خدیث میں بھی اس دن سے پہلے خرچ کرو جب نہ کوئی دوستی نہ کوئی سفارش نہ کوئی سودہ آئے گا انکار کروگے تو خسارہ اٹھاؤگے آپ نے فرما دیا خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو ابن آدم یہ مال اس دن تیرا نہیں ترے وارس کا ہے آپ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارس کے مال سے زیادہ پسند ہے سب نے کہا ہم سوے کو اپنا مال اپنے وارس سے زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو باقی جو چھوڑتے وہ تو تمہارے وارس کا ہے یعنی عام طور پر لوگوں کو وارس کا زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ ہمارا مال کیا ہے حدیث نے بتایا نا تمہارے مال میں سے انسان کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال ابن مادم تیرے مال میں سے تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے پرانا کر دیا کھا کے اڑا دیا پہن کے پرانا کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا لیا باقی مال تیرے وارس کا ہے روک کے نہ رکھو خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں دین کی اشاعت کے لئے تبلیغ کے لئے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لئے اور کیسے تمہارا ہے مَنْ يُقْرِزُ اللَّهُ قَرْزٌ حَسْنَ وَاللَّهُ قَرْزِ حَسْنَا ہے کیسا تمہارا ہے وَاللَّهُ يُزْوَائِفُهُ عَضَافٌ قَسِرَا اللہ کئی گناہ بڑھا دے گا کتنا بڑھا دے گا سورہ بقرہ میں تو اللہ کہتا ہے سات سو گناہ بڑھا دوں گا حدیث بتاتی ہے کہ ایک ایک رزق خلال کا لقمہ جب دیتے ہو تو اللہ دائیں ہاتھ سے لے کے ایسے بڑھاتا ہے جیسے بچڑے کو پالتے ہو اور وہ پہاڑ جتنا بڑھا ہو جاتا ہے کتنا بڑھا دے گا ایک خجور کا ٹکڑا دو جہنم سے نجات کی آگز نجات کیلئے کافی ہے خرچ کرو خرچ کرو یہ تمہارے لیے صدقہ جاری ہے کیا صحابہ اکرام نے ابو زرغفاری نے گھر خالی کر دیا ابو طلحہ نے بہترین باغ دے دیا بیرخوا کا باغ باغ دے دیا حضرت ابو دردہ نے باغ دے دیا حضرت ابو ابو دردہ اپنا پورے کا پورا گھر منتقل کر رہے ہیں حضرت کباب بن ارد رو رہے ہیں رو رہے ہیں میرے گھر میں مال ہے مات کا وقت ہے اسی دینار گھر میں موجود ہیں اسی ہزار دینار ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ انفرمارے ہیں خباب رو کیوں رہے ہیں علی اس لئے رو رہا ہوں کہ آج میرے گھر میں مال ہے یہاں مال نہیں ہوتا تو روتے ہیں باغ گھروں میں مال ہوتا تھا تو روتے تھے علی آج میرے گھر میں اسی ہزار دینار ہیں لیکن علی خدا کی قسم میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھے کہاں ہوتے تھے حضرت خباب بن ارد کے سہن کے گھڑے میں ہوتا تھا مال قلی اللہ ضرورت سے زیادہ اس گھڑے میں ڈال دیتے تھے کسی کو میرے پاس آکے مانگنے کی بھی ضرورت نہ ہو خود ہی آکے لیتے جائیں گے ضرورت من حالی میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھا اس گھڑے میں موجود ہے پھر کیوں روتے ہیں روتا ہے اس لئے ہوں کہ یہ دنیا کا مال کہیں میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدلہ نہ بن جائے ان کی اتنی بڑی تھی ان کو وہ چھوٹی نظر آتی تھی اللہ ہماری حقیقتن چھوٹی ہے شیطان بڑی کر کے دکھاتا ہے اللہ اس غرور اس دھوکے باز کے دھوکے میں نہ آئیں اللہ زندگی کی حقیقت کو پہچاننا والا بناتے تیسری چیز وہ نیک اولاد جو کوئی شخص اپنے پیچھے چھوڑ گیا اور وہ اس کے لئے دعائے بکشش کرتی رہی اس میں دو ایلیمنٹس ہیں نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا اور دوسرے اولاد اس کے لئے دعائیں بکشش کرتی رہی یہ بات یہاں ترکھیے گا کہ وہ والدین جنہوں نے خود اپنے بچوں کو دین پڑھایا سمجھایا سکھایا یا اپنے نمونے سے اس کی عادت منتقل کی یا قرآن دین حدیث پڑھنے کا احتمام کروایا بندوبست کروایا they took the pains کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں حدیث پڑھائیں دین پڑھائیں arrange کیا arrangement کیا organize کیا plan کیا دنیاوی تعلیم کیلئے کرتے یہ بھی کرتے رہے یونکہ بہترین حدیعہ جو والدین ماں باب بچوں کو دیتے ہیں وہ عالی تعلیم اور تربیت ہے تو جنہوں نے اپنی ذاتی مثال سے دین سکھایا جنہوں نے اپنی کوششوں سے دین سکھایا جنہوں نے خود قرآن اور حدیث پڑھائی ان ماں باپ کے سنتوں پر عامل رہے تو وہ نیکیاں کرنے والے عبادتیں کرنے والے اپنے فہنچ شدہ والدین کے لیے صدقائیں چھاریاں رہیں گے وہ مجھ جیسی کوئی گناہوں سے مالہ مال ماں تو اپنی کبر میں ہوگی لیکن شاید اس کے اخلاق کو دیکھ کر بیٹی نے اخلاق سیکھ لی ہوگے اس کی مہمان نوازی کو دیکھ کے بیٹی مہمان نوازی کرنے لگی ہوگی اس کی شوہر کی خدمت کا درست دیکھ کر بیٹی شوہر کی خدمت کرنے لگی ہوگی فو مجھ جیسی گناہگار ماں زیانگار ماں فو تو کبر میں ہوگی اس کے بیٹی کی نیکیاں اس کی قبر کو کشادہ کرتی رہیں گی اس کی بیٹی کی نیکیاں اس کے رب کے قرب اور اس کی قبر کے خوشبوں کا اور اس کے قبر کی روشنے کا ذریعہ بنتی رہے گی مجھ سے مجھ جیسی ایک ماں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے والی ماں جس نے اپنے بچے کو اپنے بیٹے کو با جماعت نماز کی تربیت دی ہوگی وہ دنیا سے رخصت ہوکے اپنی قبر میں ہوگی اب وہ نہیں پڑ سکتی اب وہ نہیں چاہ سکتی وہ تو قبر میں ہے اس نے اپنے بیٹے کو مسجد کا آبادکار بنانے کی کوششیں کی تھی اس کا بیٹا اس کی وفات کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوگا اس ماں کے اس قبر میں مدفون ماں کے عمال نامے میں تس تس نے کیاں بیٹے کے ہر قدم کے عوض ڈالتی جائیں گی وہ بیٹے کے بیٹے کے مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم اس ماں کو اس کے پائنٹی کی جانب سے عذاب کے فرشتوں سے بچانے والے قدم بن جائیں گے اللہ ہمارے اپنی اولادوں کی بہترین تعلیم بہترین تذکیہ اور بہترین تربیت کرنے کی رہنمائی فرما اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے بچوں کی بہترین رہنمائی کر سکیں بہترین تربیت کر سکیں بہترین تذکیہ کر سکیں اللہ ہماری مدد بھی فرما ہماری رہنمائی بھی فرما ہماری حدمایت بھی فرما ہماری معاونت بھی فرما اور اللہ ہمارے لئے مرحلیں آسان بھی کر اللہ جو مرحلیں اللہ جو باتیں اولادوں کو بتاتے ہیں اللہ ان کے سینے بھی کھول دے اللہ ان کو یہ باتیں سمجھا بھی دے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہماری لئے صدقائے جاریہ بنا دے یہ تو وہ والدین ہے اپنا عمل منتقہ ہو گیا بچوں کو سکھا گئے وہ کرتے رہے اور ماں باپ پاتے رہے اور پھر انہیں ایک اولاد جو والدین چھوڑ گئے تھے پیچھے سے اولادیں ان کے لئے ماں باپ کی حق شناس اولادیں ان کے لئے بخشش کی دعائیں کرتی رہیں وہ ان کو سکھا گئے تھے ان کو بتا گئے تھے حدیث سنا گئے تھے سمجھا گئے تھے کہ والدین کا وفات کے بعد بھی حق ہے اسمان نے شاید اپنے بیٹے کو اپنی بیڑی کو بٹھا کے کسی ایک دن سمجھا دیا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا سمجھا دیا کہ والدین فوت بھی ہو جائیں تو ان کے چار حق ہیں کہ ماں شاید بتا گئی تھی چار حق یہ ہیں کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کی جائز وسیعت پر عمل کرنا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے حق میں تو آئے بکشش کرنا یہ ماں یہ باپ اپنا حق بتانے والے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اولادیں والدین کی رخصتی کے بعد ان کی جدائی کے غم میں زبانوں پر زبانوں پر والدین کی بکشش کی دعائیں جاری کیے ہوئے ہیں یہ اولاد کی بکشش کی دعائیں ماں باپ کی آقبت سوار دیتی ہیں ماں باپ کے درجے بلند کر دیتی ہیں ان کی حالتیں بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیتی ہیں حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کے عمل دکھائے جائیں گے کچھ لوگوں کو ان کے اتنے اتنے بڑے نیکیوں کے عمل دکھائے جائیں گے پہاڑوں جتنا بڑا عجر دکھائے جائیں گے اور وہ حیرت سے پوچھیں گے الہی یہ میری کونسی نیکیاں ہیں یعنی میں تو نہیں بہچانتی میں نے تو نہیں کی یہ کونسی نیکیاں ہیں تو اللہ自بانہ تعالیٰ ان سے مقاطب ہو کر فرمائیں گے یہ وہ تمہارے پسماندگان یہ وہ تمہارے پس ماندگان اور یاد رکھئے گا اکثریت میں بکشش کی دعائیں دو نسلیں ہی کیا کرتی ہیں اکثریت میں بکشش کی دعائیں دو نسلیں ہی کیا کرتی ہیں خوش نصیب ہے جس کی ضروریتیں دعا کریں یہ وہ تمہارے پس ماندگان جو تمہارے لئے بکشش کی دعائیں کر رہے ہیں یہ ان دعاؤں کا نعم البدل ہے جو تمہیں عجر کی شکل میں دیا جا رہا ہے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم اور تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہم عینی علا غبرات الموت و سقرات الموت اللہ موت کے سارے مرخلوں کا فہم عطا فرما پہچان عطا فرما یاد عطا فرما اور اللہ ایسی یاد کہ سیانے بن جائے اللہ وہ جو خماقت سے زندگی گزار اللہ جو جہالت سے زندگی گزارتے رہے اللہ علم کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائے اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا قلمہ زبان پہ جاری فرمانا موت کے وقت تک قلمہ کے مستاق پہ اپنی باغ اپنی دور اللہ کے ہاتھ تھمانے والا خوش نصیب بنانا اللہ جو کرتے ہیں اس کو قبول فرمانا ہماری اولادوں ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے ہمیں اپنے والدین اور اسادسہ اکرام کے لیے دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی رب العالمین آمین سم آمین